اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مرد ہو یا پھر عورت ہو سطر کرنا پردہ کرنا دونوں پر پرض ہے ویسے ہی دوسرے مذہبوں میں بھی چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو پردہ کرنا سطر کرنا دونوں پر پرض ہے آج آنی اردہ اچاریہ نے پردے کے بارے میں بہت اچھے باتیں کہی ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آنی اردہ اچاریہ مسلمان نہیں ہیں یہ ایک اندو پنڈت ہے لیکن اس نے وہ باتیں کہی جو اکثر مسلمان لوگ کہتے ہیں تو آئیے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نیک نے بھی پردے کے بارے میں بہت پیارا بہت خطورت بیان دیا ہے آئیے انہی کی زبانی سن گئے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہاں آج کل بہت ساری آج یوگا پیڑھی جو ہے آج ہم کسی بہن سے کہیں کہ بہن کپڑے پورے پہن لیا کرو آرے مہارجی اپنی سوچ بدلو آپ اپنی سوچ بدلو اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی سوچ بدلنا ہے تو آپ ہی جب اپنی سوچ بدلو ابھی ہم نے اس کو کھولا اب آپ مد دیکھو مد دیکھو اس سے کیا پاسیول ہے آپ ہی کھول کھول کی دکھائیں گے تو دیکھنے والے کا جا کیا رہا ہے اب لڑکیاں یہ کہیں کہ مہارجی آپ اپنی سوچ بدلو ہاں ہم نے سوچ بدلی ہم نہیں دیکھیں گے پر ہم نہیں دیکھیں گے نا جمانے کو تو آپ نہیں سکھا سکتے نا سمجھا سکتے اسی لئے آپ اپنا پانی برس رہا ہے تم بارس کو تو نہیں روک سکتے پر چھتری لگا کر اپنا بچاب کر سکتے ہو آج سمجھداری یہی ہے کہ سریر میں کپڑے ایسے پہنے جائیں تو مریادت ہوں ہاں جس کپڑے کو پتا بھی اچھے سے دیکھ سکے بھائی بھی اچھے سے دیکھ سکے رستیدار بھی دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ ہم اسلیل ہو کے کھڑے ہو جائیں اور جو دیکھے وہ بھی لجت ہو کر سر جھکا کے کھڑا ہو جائیں ایسی مریادت ہیں ٹھیک یہ بھارت اور پھر مرجی دیکھو آپ کی ہے کپڑے آپ خریدتے ہیں ہم سے تو پیسہ آپ لیتے نہیں ہیں مرجی آپ کی ہے سنے نور سنا نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس کہو مومنا سے کہ وہ اپنے نظر نیچے کرے اپنا صرف ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسپٹ ووٹ نیس رہا جتنی ضرورت ہے اتنا صرف اپنے والدہ اپنے شوہر اپنے بیٹے جو مہرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے ہجاب شٹکلی کرنا ضروری نہیں ہجاب کے چھے نکتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے نکتہ ہے ستر مرد کے لیے نافس سے لے کے گھٹنے تک خواتین کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے کھلے رہے سکتے باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے مرد اور عورت کے لیے یقصہ ہے دوسرا نکتہ کپڑے اتنے پت لینے ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھروں دیکھ سکے it should not be transparent or translucent نمبر تین اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا دھانچہ دکھے چوتا نکتہ اتنے بھڑکی لینے ہونا چاہیے تاکہ opposite jeans دوسرا jeans متاثر ہو سکے پاچھوہ نکتہ دوسرے jeans کے کپڑے مت پینو چھٹا نکتہ وہ کپڑے مت پینو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے یہ نکتہ ہے اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر 69 میں 59 میں اللہ فرماتے اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو ایک کلوک اڑے جل باب اڑے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے no one should molest them کوئی ان سے چھڑکانی نہ کرے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں دو جڑوہ بہن بہت خوبصورت جکسہ خوبصورت دونوں کلکتہ کے سڑک پر چل رہے ہیں ایک بہن پینی ہے اسلامی کپڑے ہجاب سارا جسے پھڑکا ہوا ہے صرف موں اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں دوسری بہن مگریبی کپڑے پینی ہیں مینی سکٹ اور شاٹ اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھڑنے کے لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھڑیں گا وہ بہن جو اسلامی ہجاب پینی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مگریبی مینی سکٹ اور شاٹ پینی ہوئی کس کو چھڑیں گا obviously the one with obviously the one wearing the western clothes the mini scorn shorts تو اسلام میں صحیح کہا گیا ہجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیک کر سکے اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے سب سے اونچا ملک ہے most advanced country آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے according to statistics of 1919 1990 میں FBI کی statistics کے ساب سے on average تقریباً ہر روز 1,756 1,756 cases of rape took place ہر روز اتنے بلاتکار ہوئے 1996 کی statistics US Department of Justice ہر روز تقریباً 2,713 ریپ ہوئے 1990 میں 1,756 1996 میں 2,713 میں بھی امریکنز کو اور مردان گیا ہے بڑھ گیا ریپ بلاتکار بڑھ گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اسلامی شریعت امریکہ میں اکتیار کریں گے اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے برے خیالات آتے نوزر نیچے کرو اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہے سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاتکار کرتا ہے capital punishment death penalty سزا ہے موز میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاتکار کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی بھائی کے وہی رہیں گیا گھٹیں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپسے بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گیا گھٹیں گی اگر کوئی آدمی بلاتکار کرتا ہے اور میں سوال پوچھا ہندو سے کئی گہر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاتکار کرتا ہے hypothetical اور اگر وہ بلاتکار کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائیں گا آپ کیا سزا دیں گے سو فیصد سب گہر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزا ہے موت دوں گا تو اپنی والدہ کا کوئی بلاتکار کرتا آپ کو سزا ہے موت دینے کیا دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزا ہے موت is a merciless punishment وہ بہت خطرناک ہے کوئی گھر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تلپا تلپا کے ماروں گا سب سے لیسٹ بلاتکار جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عرب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت والا آگ ہوئے پاکستان کون کہتا ہے کہ پورا اسلامی ملک ہے نام کا ہے پاکستان کچھ چیز فالو کرتے ہیں کچھ نہیں تو پاکستان کو مد دیکھو اسلام کو جاچنے کے لیے پاکستان یا سعودی عرب یا دوسرا کوئی ملک کو مد دیکھو اسلام کو جاچنا ہے تو جاچو قرآن اور حدیث کے روشنی میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں رول لاغو ہو جائیں گا کہ کوئی بھی آدمی اگر غلط نظر سے دیکھتا اسے نیچے دیکھنا چاہیے عورتیں ہجاب پرنا چاہیے اس کے بعد کوئی بلاتکار کرتا ہے تو عمریکہ کے اندر یہ بلاتکار کی تعداد بڑے گی بھائی کے بھائی رہنیاں گھٹے گی i should be allowed to also say something about this تو فرس give the answer then i'll give you a chance to speak are you giving me very few options sorry you're not giving me the right options then there's no fourth option is there a fourth option no then i can't answer i guess no is there a fourth option that's what i want to talk about is there any fourth option there cannot be any option either it remains the same it goes up it remains the same or goes down there's no fourth option a hypothesis is based on certain assumptions so what assumption no my point is that we cannot just اور اسے کے ل мет追اظ لوگ اس ہنا چند ہیرفتICH تو ایساتی کچھ کہا ایک کو این部分 یہاںУگٹ ہے یہاں ستم یہ وقت اس کے امریکے بھی بایروں کی بالن گرے جن ت estuvر کے لئے ایساس کو زیادی کو اٹھرونے لہا ہیں ایساس کو جیسول کرد جائت نہیں ڈالے کیون حسول ویڈالے ایک بہت جانس کو انżeیس RNA swivel این ت behaves fish is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I am asking this because it disturbs me. What disturbs you? The point about rape the fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good so that's what Islam says? That's what I am saying So that's what I am saying. So I am with you brother so why you getting scared to reply? Don't get scared so the thing is that anyone who raped that is the reason LK Adwani the previous home minister ex home minister few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore you congratulate him. I may not agree with his other policies. What he says is that I agree with him So he suggested that in India There should be death penalty for a repose Maybe the next home minister will say That the woman should be dressed up in hijab Maybe Okay now what's your other argument brother My point exactly is that Next question Next question Your first question answered or not More or less I think More or less Yeah brother be truthful What more or less Which part I am telling Don't look at Pakistan for Islam Am I talking about Pakistan here Am I talking about Pakistan That means you didn't hear my lecture correctly I told that don't look at Muslims Or Muslim society You don't look at Muslims and Muslims Don't look at Islam for knowing Islam for Islam Islam for Islam Quran and Hadith Dekho Dostow You know that Anirudha Acharia Muslim Not But He has been Khabib Khabib Ais Bats That is Which is Islam Me B Wysa Hota Is Islam Me Mered Ho Ya Pher Aorat Ho Dun Pher Pherda Karna Sotr Karna Parz Hay Wysa Hindo Mذہب Me B Chahe Mered Ho Ya Pher Aorat Ho Dun Pherda Pherda عام لوگ بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورت پر پردہ کرنا عورت پر ظلم ہے لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب عورت پردہ کرے گی تب ہی محفوظ رہے گی دوستو جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے دراصل وہ شخص ایک بہت بڑا بغیرت ہوتا ہے اور اس شخص کی پرورش ایسے جگہ پہ ہوتی ہے جہا پر آیاشی کرنا شراب پینا زنا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی عورت پردہ کرے کیونکہ دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ